بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فلو رحمان نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتے ہیں ڈیر اسمائل خان میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے مولانا فلو رحمان صاحب نے مزید کہا کہ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی رائے آئینی اور قانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں لیکن جہاں تک نظر ثانی اپیل کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل دائر نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کے ایسے افراد جو اس فیصلے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں وہ انفرادی طور پر اپیل دائر کریں تو ہم ان کو اس حق کے استعمال سے بھی نہیں روکیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی رائے آئینی اور قانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں تاہم جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیشرفت کی طرف مفید ثابت ہوگا اور تحفظات کو دور کرنے کے لیے مذاکراتی ماہور تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگا جہاں تک نظرسانی اپیل کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل داہر نہیں کرے تاہم جمعیت علماء اسلام کے وہ بعض افراد جو اس فیصلے سے براہراس متاثر ہوئے ہیں وہ انفرادی طور پر ہم ان کو اپیل کے حق کے اس جماعت سے نہیں رو سکیں گے کہ ان کا حق ہوگا لیکن بطور جماعت ہم اپیل نہیں کریں گے واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سننی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے آج الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلعدم قرار دے کر پاکستان تحریک انصاف کو قومی و صبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کا حق دار قرار دے دیا ہے موسیقی